نمشکار میں ہوں نیرش مہرہ اور آپ دیکھ رہے ایون ڈیوی کا خاص کاری کرم مدہہ گرم مدہہ گرم میں بات کریں گا ہم ناریتو پر بڑھتے ہی حملوں کو لے کر جس طرح سے علور کتھانا گا جیم ایک ایک وفاہتہ سے ساموئی دوشکرم ہوتا ہے اس کے بعد سکر ناغور چومو اور چیپور سعید پورے رازستان میں لگاتا ہے جس طرح کے معاملے بڑھتے ہیں ناغور رازستان میں بلکہ اندوستان میں بھی مہلہوں پر جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں جس طرح سے لاج بھنگ کی جاری ہے دوشکرم ہو رہے ہیں یہ بلکل چنتا کا وشہ ہے اور پورے دیش میں اس سمیں یہ مانا جارہا ہے کہ آخر کار ہو کیا گیا سماج میں ایسی وکرتی کیسے آگئی کی وہ لگاتار اس طرح کی مہلہوں کی جو ہے دوشکرم کے گھٹنائے بڑھ رہی ہے ماسوموں کے ساتھ وردہ کے ساتھ مطلب کوئی عمر کا خیال نہیں کوئی کچھ نہیں ماسوم ہو وردہ ہو یوتی ہو اسکولی چھاتر ہو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی گھٹنا کرم ہو رہا ہے اور اس کو لے کر لوگوں میں آخروس بھی بڑھتا جا رہا ہے سرکاریں کانون بناتی جا رہی ہے لیکن کہیں کانون پرمہوی ڈھنگ سے لاغو نہیں ہونا بھی ایک بڑا کاران ہو سکتا ہے لوگوں کی مانسک وکرتی بھی سمیں پر تھانوں میں سنوائی نہیں ہونا بھی ایک بڑا کاران ہو سکتا ہے انہی تمام باتوں پر شرچہ کے لیے میرے ساتھ جڑ گئے ہیں راستان مہیلہ ڈھنگ سے لاغو سکتا ہے 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 جو گھٹنا کرم سامنے آ رہے ہیں بلکل دل دہلانے والے گھٹنا کرم ہیں لوگوں میں ان گھٹناوں کو لے کر روز کیوں کیا سماچار پتر کھولو چا ٹی وی چینل جب بھی اون کریں گے آپ کو اسی طرح کی گھٹناوں کو دیکھنا سننا یا پڑنا پڑے گا اور ان کو دیکھتے آدمی مشریت ہو جاتا ہے کہ آخرکار ہو کیا گیا ہمارا ساماج جا کہا رہا ہے آخرکار پلیس کیا کر رہی ہے خوف کیوں نہیں ہے اپرادیوں میں بھے اور ڈر کیوں نہیں ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ناریتو بے نہیں انسانیت پر حملہ ہے ہم اس کو الگ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور جب عورت کو گھر کی عجت اور سماج کی عجت اور اس کے ساتھ ڈوریوں سے باندھ کر کے اور منچ آئے تو دیوی اور داسی منا دے اور منچ آئے تو بہت سارے کپڑے پہنے کو کہہ دے منچ آئے تو نگ نکر کے اور چوڑائے پر گھومہ دے تو یہ جو ساماجک اور پتستاتمک اور سامانت وادی ہم بار بار کہتے ہیں لیکن اس مانسکتہ سے اوپر اوٹ نہیں پا رہے اور یہ مانسکتہ ہے جو اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے وہ چاہے پڑی لکھی ہے یا بچی ہے یا انپڑ ہے یا کھیت میں کام کر رہی ہے کئی بار آپ دیکھیں ان کا اثر یہ سیدھا دکھا ہی دے رہا ہے کہ جو ہمارے چلتے پھرتے کوئی نیتا ہو چاہے کوئی بھی ہو ہمیں کئی بار مجھے کہتے تھے کہ میڈم آپ بہت ہمایت کرتی ہیں ہمایتی ہیں ان کے عورتوں کے ان کو لڑکوں کو ڈریس پھیننا تو سکھا دے ڈریس ہی ایسے پھین دی کہ وہ بلاتکار کے لیے آمتید کرتی ہے بڑا تازوب ہوتا ہے ان باتوں کو سن کر کے اور تب بہت پرشن اٹھتے ہیں کہ چھے مہینے کی بچی کو کیا ڈریس کا ہے اس کو کوئی اس کا سینس نہیں ہے خید خلیانوں میں جو گاغری لگڑی میں گھونگٹ میں رہ کے کام کرتی ہے ان کے بارے میں کیا کہ ہوگے نیچے سے اوپر تک بھرکے میں ڈھکی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہ ہوگے تو ہمیزہ ہماری جب بھی اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ بچاؤں میں آ جاتا ہے اس کے بھی جب ہمارا کوئی نظرہ نہیں ٹھیک کر کے چھپ ہو جاتے ہیں تو یہ اور دوسرا جو گھٹنا ہے پیچھلے کچھ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم تو 42 سالوں سے کام کر رہے ہیں میلاؤں کے لیے اور کافی سنستائی انجیوز کام کر رہے ہیں آگے بھی ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ پولیس کی جو بھومی کا کیا کیا کر رکھا ہے اس کے باب جو کیوں نہیں ہو رہا ہے لیکن جو ایک سمجھ کئی بار مجھے یہ بھی لگتا ہے ہے کہ سمجھ دھان میں بھی نیتشک تتوں میں بھی ڈالا اور فری ایڈوکیشن کی بات کو کہین کی لاغو کیا لیکن کمپوسری ایڈوکیشن جو انیوارے شکشہ کو انیوارے کرنا اور اس میں ہر پنچائے تیول پہ تعلقہ لیول پہ پٹوار لیول پہ اور جو بھی جو اس طرح ہے اس طرح پہ سرکاری جو بھی ہدیکاری ہے نیچے سے اوپر تک ان کی ایک جواب دے ایک اکاونٹی بلیٹی فکس کرنا کی ان کے ایریا میں کوئی بھی ایک بچہ جو ہے وہ سکول جائے بگر نہیں رہے کیونکہ جو ادھر وہاں گھومتے رہتے ہیں یا جو سکول میں نہیں جاتے یا سکول میں جاتے تو وہاں کس طرح کا ان کو سکشہ دی جا رہی ہے اور کس طرح کا باتوارن پیدا کیا جا رہا ہے تو یہ کیونکہ صدحانت ہے یا صدحانتک روپ سے نہیں کہ ہم نے مورای ایڈوکیشن کا ایک چیپٹر ڈال دیا اور وہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے بچے پاس مارکس آ جائے وہ سمجھ بن رہی یا نہیں بن رہی تو ایک گھیڑ جمعیدارنا طریقے سے ایڈوکیشن سسٹم میں بھی اور ایک سوسائل جو سماجیک ہمارا ڈھاچہ ہے اس میں بھی کہ ہمارا ایک ایک بگردہ کسی اور کے ساتھ ہوا تو ایک کل ملا کے کیونکہ میں تو ناری کو نہ ہو اری کسی کا مطلب ناری اس تری عورت میں اتنا سب کچھ ہے کہ اس کا کوئی دوسمن بھی نہیں ہو سکتا ہے مہیلا کہتے ہیں تب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مہیلا جو پرچکو ہلا دے وہ ہوتی ہے مہیلا جہاں ایک اور ہم شکتی کرن کی بات کرتے ہیں اتنا سب کچھ اس کے لئے یوزنہ ہی بنتی ہے بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کی بات کرتے ہیں اور اس کا سیدھا جو اثر بہت گلت اثر جا رہا ہے وہ کنیا بھرونہتیاں بے جائے گا مجھے بہت ساری مہیلا کہتے ہیں کہ میرے بیٹی کی سرکشت کی میں کبھی مطلب ہم سماج میں بیٹیوں کو پیدا کرنا اور ان کو کبھی بلکل صحیح کا ڈاکمار جی کہیں گئی لوگوں میں اس طرح کی دہست بڑھ گئی ہے کہ وہ نہیں چاہتے چاہتے ہو بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ان کے بیٹی ہو اور کیوں کی جس طرح کا ماحول دیکھنے کو ملا ہے واقعے میں ڈر ہے لوگوں کو ڈر ہے کہ ان کی بیٹی سام کو سرکشت گھر پہنچ جائے گی یا نہیں بھلے اسکول جائے کولیج جائے آفیس جائے ہر سمیں کہیں کہیں ڈر ساتاتا رہا ہے جو سے جی جس طرح کے گھٹنا کرم سامنے آیا ہے لوگوں کا سیدھا سیدھا ایک آروپ پولیس پر رہتا ہے کہ پولیس نے معاملہ درج نہیں کیا پولیس نے کاریوائی نہیں کی دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ جس طرح اسے لنگرون کیے جاتے ہیں معاملے دس دس دن تک لٹکا دیے جاتے ہیں تو کہاں اس سے نیائے مل پائے گا پیڑیتا جو پیڑیتا خود کے تکلیف سے درد سے جو خود مانسی گروپ سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے یدی اس کو دس دن تک ادھر سے ادھر بھٹکایا جائے بھگایا جائے تو آخر کار وہ کون لوگ تھانے تک جائے گا مقدمت اج کرانے تو کہیں کہیں پولیس بھی دوسری ہے اس معاملے میں نیرہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کسی بھی دیش کی آنترک سرکشہ اور بائیس سرکشہ اس کی جمعے داری ہوتی ہے وہاں کے راجنیتک جو دل ہیں وہاں کا راجنیتک جو چریتر ہے اس کے اوپن دربر کرتا ہے بائیس سرکشہ کی جمعے داری سینٹرل گورنمنٹ پردان منطری وہاں کا منطری منڈل اس کی جمعے داری ہوتی ہے آپ یہ مد سمجھئے کہ سینہ بورڈر پہ لگ گئی تو وہ لڑ لے گی وہ روک لے گی وہ سب کر لے گی لیکن ان کی اچھا شکتی جو ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کی ہے راجنیتک اچھا شکتی کیا بتاتی ہے اسی پرکار سے آنترک اچھا شکتی ہمارے جو راجنیتک لوگ ہیں جو اسٹیٹ میں گورنمنٹ چلاتے ہیں ان لوگوں کی اچھا شکتی پر نربر کرتا ہے کہ یہ قانون کو کیسے لاغو کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آج چار مہینے سے تو کسی بھی نیتا کو فرصت ہی نہیں ہے چناؤ سے ہمارے دیش کے اندر باروں ہی مہینے چناؤ چلتے رہتے ہیں اور یہ راجنیتک دل اور راجنیتک صدت سے اے میلے وغیرے یہ دنیا بھرکے ہیں یہ لوگ سب چناؤں میں لگے رہتے ہیں ان کو پبلک کی کوئی سرکشہ کی کوئی ان کو کوئی چنتہ ہی نہیں ہے آپ دیکھئے آج میں نے اکبار میں پڑا ایک ایمیلے کے ساتھ میرے پاس ٹیلی فون تو آیا تھا لیکن اس کے بعد ٹیلی فون ہی نہیں آیا میں تھوڑا بیجی ہو گیا دوسرے کے پاس آیا کہ آپ مجھے پتا تو چلا تھا لیکن ٹھیک ہے پولیس کاروائی کر رہی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو راجلتک لوگ ہیں جو سکتہ کو چلاتے ہیں یہ لوگ کتنے لاپروہ ہیں ان لوگوں کو فرصت نہیں ہے یہ دیکھنے کی کہ بھئی اگر چناؤں ہو رہے ہیں تو چناؤں تو الگ جگہ ہے لیکن پولیس کاروائی کر رہے ایک نہیں کر رہی ہے ایس پی کام کر رہے ایک نہیں کر رہے ہیں آئی ایس کام کر رہے ایک نہیں کر رہے ہیں پٹواری کام کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا ہے ان سب چیزوں کا ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو صرف اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے میں یہ بتنا چاہوں گا اب آپ ایسے چو کو سسپینٹ کر دو سب کیا ایسے چو اکیلا بیکتی ہے ایس پی کے پاس جب کوئی چلا جاتا ہے تو ایسے چو کون ہو جاتا ہے ایس پی کی جمعیداری ہے کہ مقدمہ درج کرائے اور درج کرائے کے کیا کاروائی ہوئی ہے اس کو ہر منٹ مونیٹرنگ کرے بتائیے یہ کیا طریقہ ہے یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس پرکار سے ہمارے راجنیتک چرتر میں گراوٹ آئیے کہ ہمارے راجنیتک لوگ روچ کس پرکار کی بھاشائیں بول رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح کی گراوٹ ہمارے پولیس میں بھی آئیے کوئی ایس پی کے پاس جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میں جلے کے سب سے بڑے عدیکاری کے پاس آ گیا اور اب شاید میری سنوائی ہوگی اگر ایس پی نے اس کو گمبیرتا سے لیا ہوتا تو کیا تھانے دار کیا ڈیپٹی کیا باقی جو جو ادھنست لوگ تھے جنہوں نے ایفائیر ڈرز کرنے سے منا کر دیا ان کی ہمت ہو سکتی تھی کہ وہ آٹھ دس دن تک اس کو ٹرکاتے رہتے ہیں نیرد جی ایس پی کو ڈر نہیں ہمارے یہاں زیادہ تر جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ راجنیتک دباؤ سے دباؤ سے ہوتی ہیں راجنیتک اچھا شکتی سے ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں ایک سرکار جاتی ہے دوسری سرکار آتی ہے ڈی جی بدلیں گے ایس پی بدلیں گے آئی جی بدلیں گے سب نیچے تک سپاہی وہ رہ جاتے ہیں باقی سب بدل جاتے ہیں بھائی کیا ہو گیا چار مہینے پہلے بھی یہی بی جے پی گورمنٹ تھی چار مہینے بعد وہی کیا افسر نئے آگے کیا کوئی ویدیش سے بلائیں کیا ہے تو وہی لیکن کیا کرتے ہیں کہ صاحب میں بڑا آپ کا دھیان رکھوں گا میں آپ کے لئے کرمت ہوں میں آپ کو بلکل ہنڈریٹ پرسنٹ کام کر کے بتاؤں گا یہ آسواشن دیتے ہیں اور اس آسواشن کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم کتنی چمچاگیری کر سکتے ہیں ہمیں اس پد کو پرابت کرنے کے لئے لات کمار جی ان کا سیدھا سیدھا کہنا کہیں 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 رائنیتک ہستقشے بھی اس میں بڑا کاران ہو سکتا ہے کیونکہ جن پولیس عدیقاریوں کو جن پولیس کے بڑے افسروں کو لگا جاتا ہے رہنیتک دباؤں کے چلتے لگا جاتا ہے وہ کہیں کہیں وفتاری نباتیں ہیں کیا لگتا ہے آپ دیکھیں کئی بار لوگوں کو میری بات پسند نہ آئے لیکن مجھے جو لگتا ہے جو کہنا چاہے کہوں گی چاہے وہ نیایک عدیقاری ہو یا پولیس عدیقاری پدو پہ رہتے ہوئے وہ کیا اور کس طرح کی بھومکہ کرتے ہیں اور سیوہ نوبرتی کے بعد جو کو اس طرح سے بات کر سکتے ہیں میں چاہوں گی کہ اچھا ہوگا کہ ہم پدو میں جتنی بھی عدیقاری ہیں چاہے پولیس میں ہو یا نیال میں ہو وہ یہ دی ان چیزوں کو سبیدن سلطہ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ تدپرتہ کے ساتھ انسانی مددے مانتے ہوئے یہ دی ان کو ایک چل میں کیا ہو رہا ہے جی کی مہلا کا کوئی مددہ پراتمکتہ میں نہیں لیا جاتا ہے سارے کاموں سے پھرست ملے گی تو ہم دیکھ لیں گے کیوں کوئی بچنے ہی سکتا میں کوئی کو کسی کو بھی بول دوسرے کے پالے میں فیٹنے کا عدیقار نہیں ہے میں یہ بتانا بھی چاہوں گی اور میں نے کام کیا جس طرح سے دیکھا ہے کی ہر تھانے پہ میلا ڈیس کھولی اور میں میلا میں تھی تب بھی اور ویسے بھی ہم انجیوز کے گروپ میں کام کرتے تب بھی اور اپنی سنڈی جی رکتور پر بھی کہ ہم نے بار بار یہ کہا کہ جب یہ ویبستہیں دی کیوں کی جو بھی گھٹنا گھٹی ہے سب سے پہلے کنسرننگ تھانا جو بھی ان کا تھانا ہوتا وہاں بیکتی جائے گا اور یہ کہیں بار آدیس میں نکلے ہیں کہ جو میلا ڈیس کھے تین جو روٹٹ ہوگی جو میلا کونسٹیبل ان کی ٹرینی ان کا پریسٹیٹشن اور ان کی ڈیوٹی ادھر ادھر کہیں نہیں لگائی چاہیے گی نہ وی آئی پی کے لگائے گی نہ میلے میں دھرنے میں چنان میں ان کی ڈیوٹی کہیں پر بھی نہیں لگائے جائے گی یہ دی میلا ڈیس کو صحیح طریقے سے کام کرنا اور مانیٹنگ کرنا ہوتا تو تھانا ہر جگہ پر ہے سب سے پہلے اس تھانے کی ڈیوٹی ہے ایسے چو ہو چاہے انویسٹیگیٹر ہیں وہ بھی سر ہو ان کو کوئی اوپر سے آدیس ایف آئر درج کرنے کے لیے آدیس نہیں ہاں اوپر کا آدیس کبھی آتا ہے کہ اس میں ایف آئر درج مت کرنا وہ ایک ڈالک بات ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے وہ اپنا دائت ان کو کون روپنے گیا کون پولیٹس نے روپنے گیا چاہ چناو پرچار میں لگے ہوئے وہ لگے ہوئے کہ آپ تھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تھانے پہ بیٹھے ہوئے پہلی جمعہ داری میری ہے میں یہ دی کہیں ہوں یا مجھے پرثم سوچنا ملی ہے تو میں ایک ناغرک ہونے کے ناتے یا ساماجی کرے کرتا ہونے کے ناتے میری جمعہ داری کی سب سے پہلے میں نے کیا کیا اور میں نے کن کو انفرم کیا جبکہ ساری چیزیں پاکسو ایک لگ رہے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اور پتہ لگنے کے بعد آپ یہ دیں اس کو وہاں سوچنا کو نہیں کرتے تو آپ بھی اس میں دوسی ہے تو ایک تو کانون تو تب آتا ہے کانون اپنے آپ تو کتاب سے اٹھ کر کے نہیں آتا ہے کانون کو دیکھیں ہمارا criminal justice system ہے اور اس میں سب سے پہلے پرثم اکائی اور یونٹ کو نہ تھانا ہے کسی بھی کانون کو ایجڈوٹ کرنے کے لیے ہمارے تھانے پرفیکٹ اور نولیجبل ہونے چاہیے ان کو مہراؤں کے پتے اور اسی لیے ہم نے مہلا تھا نا پہلے بہت سکایت آتی تھی آپ کو لگتا ہے نہیں جانبوں کے ٹرکایا جاتا ہے کوئی مہلا یا کوئی پیڑی دیکھتی جاتا ہے تو جانبوں کو ادھر سے ادھر بھگایا جاتا ہے اتنے سب سے دن سیل ماملوں میں بھی ایدی آیا تو پولیس کا دائیٹ بھی کیا ہوگا آپ سب سے پراتمی جو بھی گھٹنا کے ٹیم میں تو کئی بار آپی ایمی ٹریننگ کورسز میں میرے کئی بار ان کے ہوتی ٹریننگ میں بلاتے جاتی ہوں اور میں سب کو یہی کہتی ہوں سب سے پہلے کہ جو بھی آپ کے پاس سکایت لے کے آتا ہے آپ مان کے چلو کہ یہ بات سچ ہے اور آپ انویسٹیگیشن سرو کیجئے آپ پہلے کیوں کہ یہ نہیں ہو سکتا ایسی گھٹنا نہیں ہو سکتی تم جھوٹ بولتے ہو اور اسی میں اس کو گول مال کر کے چار بار پاس دن دردو ٹرکا دیں گے اور پھر ڈیلے انہیں ایف آئر کو بھی ایک کارنٹ بنا لیں گے تو ڈیلے کیوں ہو رہا ہے کیوں نہیں اس کی سمائی کیوں نہیں سمائی پہ ایف آئر درج ہوتی ہے توسی جی میرے ایک سوال آپ سے کیا ہر مقدمہ تھانے پہ موجود آئیو تھانے دار سممندید ویدھائی سانچت مندر سے پوچھ کرتا ہے پھر کیوں نہیں ایسے معاملوں میں انہوں نے تبرد کاریوائی کی جیسے آپ نے کہا جب نیرد جی میں تو ایک نیویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ تھانے دار کو لگاتے ہیں تھانے میں لائن میں جتنے افسر ہیں ان میں سے چھانٹ کے یہ ایس پی کی جمعہ داری ہے اور ایس پی بھی ایسے ہی لگائے جاتے ہیں ایک تاجب کی بات یہ ہے کہ جب ایس پی کے پاس پہنچ گئے دو تارک کو اس کے بعد چھ تارک تک کوئی کاروائی نہیں ہونا یہ میں سمجھتا ہوں اگر میں اگر وہاں ایسے چھو ہوتا تو پندرہ منٹ سے بیس منٹ بھی ٹائم نہیں لگتا اور میں کوئی ایس پی کے یا کسی کے آدیش ماننے کے لیے بادی بھی نہیں ہوں اور نہ ہوتا لیکن لیکن میں نے جو یہ دیکھا ہے کہ دو تارک سے چھ تارک تک کچھ نہیں ہوا تو میرے کو یہ بتائیے کہ اتنے بڑے لواج میں جو پولیس کے بڑے بڑے لواج میں ہیں کروڑوں اربوں روپے پرتیورش ہمارے دیش پہ خرچ ہو رہا ہے اس بوجھ کو ڈھونے کے لیے یہ کائے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اگر مال لیجئے ایسے چھو نے ریپورٹ درج نہیں کی تو ڈیوائی ایس پی کہاں ہیں ایڈیشن ایس پی کہاں ہیں ایس پی کہاں ہیں اوپر کا عدیکاری آئی جی وغیرے کہاں ہیں یہ کیا سب سورے تھے نہیں یہ ہمارے دیش میں لاپروہی ہے یہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے پر ڈالنے کی پرکریہ ہے جبکہ جمعیداری تو ان کی بھی اتنی بنتی ہے آج اگر ایسے چھو آپ نے ایسا کیوں لگایا بھائی جس کو سمیدنشیل ہی نہیں ہے کیا ایسے چھو ایسے لگائی جاتے ہیں آپ لگانے کے لیے دیکھتے ہیں اس کی ٹریننگ دیکھتے ہیں اس کا سب کچھ دیکھتے ہیں آپ اس پرکرنے پر دیکھ لیجئے کہ ایس پی ہی سمیدنشیل نہیں ہے وہ آئی پی ایس بن گئے سپریم کورٹ نے تیرہ پوائنٹ کا نردیش دیا ہوا ہے کہ ایسے آپ پدستہ پت کیجئے دو سال کے لیے لگائیے اس میں یہ کوالیٹیز دیکھئے ان کا پدستہ پن کون کرے گا راجنیتک پارٹیاں نہیں کریں گی پانچ سدس سے ہوں گے جو ہر ڈسٹرکٹ میں ہوں گے ہر اسٹیٹ میں ہوں گے وہ ان کی نیوکتی کرے گا کیا آج تک ان راجنیتک نیتاؤں نے راجنیتک پارٹیوں نے کیا سپریم کورٹ کے آدیش مان لیے اور اس کی پالنا کرتے ہوئے دو اجار ساتھ کا پولیس سیکٹ بنا دیا انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے یہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جمعہ داری بن جائے گی اور یہ لوگ جیسے ہی جمعہ داری میں آئیں گے ویسے یہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوں گے آج یہ کٹ گھرے میں کھڑا نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ سیدھا ایسے چو سسپنٹ ایس پی لائن آجیر پلاڑا چلو ان کی کیا اتنی پورتی ہے ان کی یہی جمعہ داری نہیں ان کی پوری جمعہ داری ہے کہ ہر مہلا ہر سکس ہر آدمی کو سرکشہ پردان کرنا اور سرکشہ پردان نہیں کرتے ہیں تو ان کو اس گدھی پر رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے ہمارے دیش میں راجنیتک پارٹیاں ہی ساشن چلاتی ہیں یہاں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے کہیں کہیں نہیں کہیں جب تبادلوں میں راجنیتک اچھا سکتی کا اپیوگ ہوتا ہے تو ان کو اس کا در اپیوگ بھی ہوتا ہے اور جو نوم بنے ہوئے ہیں ان کی پالنا نہیں ہونے کے کارن اس طرح سے کئی بار پولیس صدقائی دباؤں میں بھی رہتے ہیں لیکن ہر معاملے میں پولیس والے نیتاؤں سے پوچھ کر کام کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ پولیس کی ڈیوٹی اپنی جگہ ہے نیتاؤں کا کام اپنی جگہ ہے جس طرح کی گھٹنائیں لگاتار مئیلاؤں کے ساتھ ہو رہی ہے انسانیت خطرے میں کیونکہ کہیں کہیں صرف اس کو ناری پر حملہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ لگاتار جو آدمی کی نیت میں کھوٹ آ رہا ہے اپراد لگاتار بڑھ رہے ہیں اور اپرادوں پر حالانکہ اپرادی پکڑے بھی جا رہے ہیں لیکن پھر بھی جس طرح کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اس سے سماس میں کہیں 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 آکروش دیست ہے اور جس کے گھر بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے ان سب کو اس بات کی چندہ ستانے رہے ہیں یہ آخرکار ایسا کیا ہو گیا اپرادوں میں اتنی بڑھو ترکیوں ہو رہی ہے اپرادی کیوں نہیں پکڑے جا رہے لادکو مریجی ابھی انہوں نے کہا کہیں کہیں راجنیتی دباؤ رہتا ہے جس کے چلتے پونس والے کام لے کر پاتے ان کے تبادوں میں راجنیتی کسٹک شیپ رہتا ہے لیکن ابھی ایک معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا شناو کے دن ایک معاملی سی کانسٹیبل مہیلہ کانسٹیبل نے منتری جی کو روک دیا وردی کی پاور تو وہ ہے جب وہ ایک سامان نے کانسٹیبل جو منتری جی پورے لغاج میں کے ساتھ اس میں گھس رہے تھے اس کو روک سکتی ہے تو ایک تھانے کا تھانہ دکاری ایک ایس پی ڈیوائی ایس پی یہ باقی لوگ مل کر جب کوئی یاد چک پیڑی تو ان کے پاس نیائے کے لیے جاتا ہے کیوں نہیں اس کی سنوائی کرتے آخر کار کیوں نہیں جب انہوں نے ایس پی کارلے میں ہی بتایا اپریڈیت نے کہ آروپی کا فون آ رہا ہے مجھے فون کیا جا رہا ہے پیسے مانگنے کے لیے اور وہ جان کر دیتے تھا اور اس کے بعد وہ ادھیکاری اس کو لنگرون کر دیتے ہیں اس پر اگر توریت ایکشن ہو جاتا تو شاید وہ معاملہ تب ہی کھل جاتا لیکن کہن کہیں پولیس ادھیکاری بھی اپنی ڈیوٹی نبھانے میں وفل رہے سب سے بڑی بات تو یہ ہی ہے کہ ہم میں نے یہ بھی کہا پہلے بھی کہ ایمانداری تطپرتہ سے ستر ہو کر کے ہم کتنے سمیدن سیل ہو کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں پولیس ادھیکاری نہیں جو بھی جہاں پر بھی بیٹے ہیں ہم ایک ناغرک کے ناتی بھی اپنے کرتے بھی کو کتنا کرتے ہیں اور یہ تو تب جبکی ریپ لو میں IPC, RPC Evidence Act سب میں 2013 میں امنمنٹ ہو گیا اینڈر بھائیہ کانڈ ہوا اس کے بعد ان سم میں امنمنٹ ہوا اور 166A میں جب یہ دی نہیں کرے تو ان کے خلاف مطلب اتنا سب کچھ کلیر ہے کہ اس کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اس کے باوزود پولیس والے اس طرح ہی کلا پروائی کرتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یا تو انبھگی ہے ملکل کہ ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور کاروائی تو اب ہوئی ہے لیکن جب سامنے آتا ہے میں کہوں کہ یہ نیرنتر اس طرح کی کاروائیاں نیرنتر ان کو اس طرح کارلیسن ان کے لئے ورکسوپ کہ وہ اس طرح سے ہر چیز کے نولیج ان میں ہونی چاہیے اور چیز ترکی کاروائی ان کو کرنی ہے وہ کرنی چاہیے اب اس میں اس پی کے پاس یہ دی کوئی آدمی پہنچتا ہے میرے پاس ایک معاملہ تھا کوٹا کا اور آئی جی میں نے ان کو بولایا وہ آب ہی گئے میں نے کہا یہ مہیلہ چھوٹی سی لڑکی تین سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو اور وہ پولیس کیمپس میں رہ رہی اس کے ماں اس کی پیتا پولیس میں تو انہیں کہا ہاں میڈم دو بار ملی میں نے سیدھا یہی کہا میں نے کہا سر جو مہیلہ آیا پیڈی تا آئی جی کے پاس پہنچ جائے دو بار تو اس کے بعد اس کو مہیلہ یوگ میں آنے کی ضرورتی نہیں پڑنی چاہیے اتنی کاروائی ہو جانی چاہیے تو کئی نے کئی ابھی بھی پہلے سے سوڑا صدار ہوا ہے لیکن ابھی بھی بہت کچھ صدار ہمارے پولیس میکنے میں کرنے کی بہت آفشکتا ہے نینے کانون جتنے بھی آتے تھانے تک ان کی جانکاری نہیں ہوتی ہے بہت بڑی بات کہی آپ نے نینے کانون بہت بن جاتے ہیں لیکن تھانے والوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے شاید لگتا ہے یوگزی جی پولیس والوں کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں مل پاتا آجید وقت کیا نہیں ملتا ہے حالات یہ ہے کہ جس طرح سے دیش چل رہا ہے اسی طرح سے تھانے چل رہے ہیں اسی طرح سے اسٹریٹ چل رہی ہے ان کو فرصت ہی نہیں ہے آپ دیکھئے چناؤں کے اندر چار مہینے سے پولیس لگ رہی ہے نہ تو ان کے سونے کا ٹائم ہے نہ جگنے کا آپ نے کو دیکھا کہ اس بچی کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ بلاتکار ہوا وہاں سپاہی لگا دیئے دو فوٹو آئی سو رہے کر راٹے بڑھتے ہوئے وہ بھی انسان ہے اب وہ کہاں سے وہ اس کو کہیں کہیں سے توڑ کر کے وہاں پھٹ کر دیا تو وہ کب تک جگہ رہے گا فالتو بیٹھے گا نیند تو آئی گی ہمارے ہاں کیا ہے صاحب انہیں پولیٹیکل لیڈرز نے پولیس کی ویوستہ پر کبھی دھیان دیا ہی نہیں جس طرح سے انگریج چھوڑ گئے ہیں اسی طرح سے اٹھارہ سو ایک ایسی کے اس کانون سے اسی کانون سے اب تک چلتے آ رہے ہیں نیا کانون نہیں بناتے ہیں نئی ویوستہ ہی نہیں بناتے ہیں ٹریننگ کے نئے مابدنڈ پیدا نہیں کرتے ہیں وہ ہی ڈھر رہا چلا آ رہا ہے اسے ڈھر رہے سے باہر نکل کے آنے کی آوشکتہ ہے اور کون کرے گا پولیس ادھکاری نہیں کریں گے ڈی جی نہیں کریں گے یہ ہمارے جو راجنیتہ ہیں یہ ویدیش جائیں وہاں سے کوئی چیز نہیں لے کے آئیں ہمارے ان اپسوڑ پر کنٹرول کون کرے گا یہ راجنیتہ کریں گے یہ ساشن چلاتے ہیں ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے پرجاتانتر ہیں گرہ منتری ہے بھائی گرہ منتری کائے بات کے ہیں ان کا کام ہے کہ ان کے میکمے کو ویوستہ کرنا اس میکمے میں کیا کمیاں ہیں کیا ہو سکتا ہے اس کی صدار کرنے کے لیے ان کو آوشکتا ہے لیکن کیا لگتا ہے آپ کچھ پورے معاملے میں سرکار کا کہیں ہستکشپ تھا دیکھیں اب ہستکشپ ہے نہیں ہے لیکن جو جو طریقہ بتاتا ہے کہ اتنا گمبیر معاملہ جس کے اندر اس طرح سے ریپ ہو گیا اور ساری کلپ موبائل پہ چلی گئی تو کیا پھولیس افسروں کے پاس نہیں پہنچی ایسے چو کے پاس نہیں پہنچی ایس پی کے پاس نہیں پہنچی لیکن میں بتانا چاہوں گا آپ کو آج اگر یہ دو تارک کی چیز جو ہوئی ہے یہ چھے تارک کو سب کے سامنے آئیے اگر ایسے کی ایسے چھے کی یہ دو کو آجاتی تو آپ راہستان کا پردشی اور دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں راہستان میں کیا ہو رہا ہے یہ ان کو پتہ چل جاتا سب کو کہ کیسے بہتستان بگاڑی جاتی ہے آپ کو رکھتے ہیں لادکمان جی پولیس اپنا کرتا ہوئے نیبانے میں بفل رہی سارا دوست راجنیتہوں میں منڈا بھی میرے کو لگتا نہیں ہے ٹھیک ہوگا کیونکہ جو قانون بنے ہوئے ہیں اسی کے انسار دیش چل رہا ہے نیتہ کے لئے بھی کانون برابر ہے راجنیتہ کے لئے بھی ہوئی ہے ادھیکاری کے لئے بھی اور ایک آم آدمی کے لئے بھی لیکن کہیں کہیں جو پتہ بیٹھا وہ ویکتی ہے وہ اپنے پتہ کا صدوپیوں کو نہیں کر پا رہا کورسی کا صدوپیوں نہیں کر پا رہا جب ایک کانسٹہ پر اپنی پاور دکھا سکتا ہے تو کیوں نہیں تھانیدار نے ایس پی نے اور دوسرے ادھیکاری انہوں نے اپنی پاور دکھائی دیکھیں اپنی خود کی جو ڈیٹی ہے ان کی جو بل پاور ہے سب سے پہلے تو ان کو دیکھنا چاہیے نہیں کہ جس پتہ پر وہ بیٹھے کیا اس کے ساتھ وہ انصاف کر رہے ہیں اس پتہ کے جو گھریمہ ہے اس کا جو کتب ہے کیا وہ اس کا نیرمان کر رہے ہیں تو یہ سارا دیکھیں چناؤی راجنیتی بلکل الگر میں یہ بھی مانتو ہی چناؤی راجنیتی چلتی ہے اس میں جو مکھے مدے وہ تو گون ہو جاتے ہیں اور باقی سب چیزیں پرسنل بیکٹی کا تو سب دیکھ رہے ہیں ابھی جو چناؤں میں جتا تھماسہ ایک دوسرے پر جو چل رہا ہے اور اس کا یہ ہے کہ آپ کا دھیان نہیں ہے اور جب آپ کا دھیان نہیں ہے دروازہ کھلا اور آپ کا دھیان نہیں ہے تو کوئی بھی جانور آئے گا کوئی بھی اندر گسے گا کچھ بھی کرے گا تو ایسا تھوڑی ہے کہ سارے کے سارے پولیس محکمہ جو آپ کی چناؤ کی ڈیٹی میں لگ گیا ہے تو آپ اور یہ ایسا بھی ہے تو ہم تو آگے بھی سو جاؤ دیں گے سرکار کو بھی دیں گے پوریسوس لیبل پیل دیں گے کہ جو اس طرح کے جو مہلاؤں کے جو مہلا ڈیسک ہے مہلا تھانے ہیں مہلا سلسٹ رکھٹا کینڈر ہے مہلا آیوگ ہے مہلا بالوکاس ویبھاغ ہے اور اور بھی خیلی چیزیں ہیں آنگنماری ورکر سے لیکن سپرویجر ہے پرچیتائیں ہیں پرہیوشنا عدکاری ہے ان سب کا جو انہیں ڈیوٹی اور ان کا چین اور چینل ان کا ڈسٹریبوشن کس طرح سے ہو اور یہ دیں ان سب کو حرکت میں لا کر کے اور ان کا ایک مانیٹری نگرانی سسٹم بنا دے تو آپ دیکھئے اپنے آپ چیزیں تھوڑی لائن پہ آئے گی ٹریٹ پہ آئے گی پر ہوتا یہ کہ ہم ارے بھئی آپ کیا ہے مائلہ ہو نہیں چلایا آندولن کیا یہ کہ ہم نے کانون بنا دیا اب کانون کام کیوں نہیں کر رہا ہے اب کانون کیا اپنے آپ کام کرتا ہے کانون کو آپ استعمال کریں گے اور جس طرح کے آدھے آپ ایڈمنیسٹریٹیو آرڈر نکال دے پرساس آدھے نکال دے باپس اس کا فول اپ نہیں لیتے کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو یہ ساری چیزیں کسی ایک کی میں تو کسی ایک کو جمعہ دار نہیں ٹھہر آ رہی ہوں کیونکہ لیکن جو پولیٹیکل ویل ہے جو کرتا دھرتا ستہ میں ہیں اور وہ اتنے سٹرونگ ہے کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو پولیس میں بھی اپنے آپ در بیٹھے گا اور پولیس میں راڈ کمار جی آپ نے کیونکہ جو ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہے اگر ان کی ویل پاور ہے وہ سخت مجاج ہے ان کو لگتا ہے کہ یدی اسٹیٹ میں کوئی اپراد ہوگا اور جس طرح کا نڈنے لیا راجستان سرکار نے وہ نڈنے بھی کافی سرانی ہے جس طرح سے سبھی اپرادی بھی دھرے گئے ہیں کچھ تین نئی گھوشنائیں بھی سیم شکروت نے کی ہے اور اب سیدہ سیدہ کی جو بھی تھانے دار جس بھی تھانہ ہے علاقے میں یدی کوئی اس طرح کا اپراد ہوتا ہے اور کوئی پیڑیت وادی وہاں جاتا ہے اس کا اپراد مقدمہ درج نہیں ہوگا تو تھانے دار پر سیدھی گاج گرے گی مہیلہ ڈیسک کے اسطابنہ بھی ہوگی اور ایس بی کو بھی اب اس طرح کے مقدمہ درج کرنے کا عدیقار دیا گیا ہے تمام باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہے جو ہے اپراد پر نیمتن کرنے کی منصہ سب کی ہے لیکن کہیں کہیں جو کرتو ہے ڈیوٹی نیمانے کی بات آتی ہے وہاں پر کہیں کہیں چوک ہو رہی ہے بھلے ہی وہ تھانے بھی ہو چاہے کہیں اور ہو لیکن اس طرح کے اپراد کی گھٹناوں سے مہیلہوں میں اور عام عوام میں نیک اول مہیلہوں میں عام عوام میں بھاری آکوش ہے غصہ ہے کہ آخر کار یہ کیا ہو رہا ہے اور کب رکے گا آپ دونوں مددہ گرم میں پتہ آرے آپ دونوں کا بھد بھد دھنیواد نمشکار مہیلہ یوکی پورو عدیق سلاتکماری جین جی اور یوگین جو سی جنہوں نے صاحب صاحب کہا کہ سرکاریں کارون بنا دیتی ہے لیکن کو فال آف کرنے کا کام پولیس محکمے کی جگہ پولیس محکمے کا ہے انہے بیواغوں کا انہے بیواغوں کا ہے اور کہیں کہیں جب اپنی اپنی ڈیوٹی امانداری سے نبھائیں گے تو اس طرح کے اپرادوں پر انکوز سویتا رگ جائے گا مددہ گرم میں آج کے لئے اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایون ٹی